انہیں جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ ستر سال لمبا ہوگا ستر منٹ کا نہیں ہوگا ستر سال ایک ہی دھن سنتے رو گے ایک ہی راگ سنتے رو گے اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ ستر برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا تم گھو گے گی وہ سن دے رویہ سہے ہوگا ایسا ہے پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو اوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں وہ تھوکتی نہیں ہے اے بے کوکنا اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا گول کیسا ہوگا جب وہ گائیں گے اور جنت ساز یہ ساز اور آواز یہ سر اور ساز تو جنت والے مست ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا کہنے گے یہ اللہ بڑے مزے آئے تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی آلہ سنو کہیں گے اس سے علا بھی ہے کہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دعوود دعوود یا دعوود تعالی ارخر ممبر اے دعوود آجا ممبر پہ بیٹھو اور میرے بندوں کو میرا بیت سنا دعوود علیہ السلام کی آواز اتنی شیری تھی دنیا میں اپنے زمانے میں جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے یا جبال و اوو بی معاہو پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر تو جنت میں کیا حال ہوگا تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی کہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے جب دعوود علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ سازہ آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا پھر کہیں گے ہاں میرے بندوں اللہ کہے گا کیسا پایا کہیں گے یا اللہ بڑا مدھا آیا تو لیتا اللہ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سنوں اس سے بھی اچھا ہے کہوں یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد تعالی ارخ الممبر آجا ممبر پہ بیٹھا اب تیری باری ہے تو میرے بندوں کو سنا اب اللہ کے نبی تھی آواز اور جنت کا ساز یہ ساز و آواز یہ سور یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے زبردست چہسہ آگئی ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اس سے اچھا سنوں وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہوں تمہارا رب تمہیں خود سنائت تمہارا اللہ تمہیں خود سنائت لم يبقى الا ارحم الراحمین لم يبقى الا ارحم الراحمین اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے اب وہ تمہیں سنے گی یا رضوان اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ اے رفع الحجب بینی و بین عبادی و زغواری اے رزوان پردے ہٹا دے آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کلام سنیں آنکھیں تھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان تھنڈے ہوں میرے کلام سے تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ کو سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا